اسلام علیکم تو دا سٹوڈنٹ آف گورنمنٹ ڈگری کالیجی ازبان سیکنڈیئر کلاس شارڈ کوشن ہم پڑھ رہتے ہیں بیٹے انیسوہ شارڈ کوشن ہے کیا پیر پروڈکشن ٹیک پلیس اندہ ویکیوم ٹھیک ہے کیا پیر پروڈکشن ویکیوم میں ہو سکتی ہے سب سے پہلے میرا بچہ آپ کو پیر پروڈکشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے بیٹے یہ آپ کے پاس ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور یہ ہیوی نیوکلیس ہونا چاہیے نیوکلیس اور جب ایک لائٹ پارٹیکل لائٹ فورٹون اس کے قریب سے گزرے گا اور یہ گیمہ ریس کا ہونا چاہیے ہائی انرجی کا ہونا چاہیے تو یہ گیمہ ریس کا فورٹون پارٹیکل جب نیوکلیس کے قریب سے گزرے گا تو یہ گیمہ ریس یہ پارٹیکل ہے جس طرح سے ہم اور آپ پارٹیکل سے مل کر بنے ہیں ایٹموں سے مل کر بنے ہیں اور وہ ایٹم جو ہمیں نظر نہیں آتے اب بیٹے خود سوچو ایسے ایٹم جو ہمیں خود کو نظر نہیں آتے ہم اور یہ دنیا جہاں کی تمام چیزیں ان ایٹم سے ملکر بنی ہیں اب یہ گہمارے ہمیں نظر نہیں آتی بے شک یہ ہمیں نظر نہیں آتی جس طرح سے ایٹم ہمیں نظر نہیں آتے یہ بھی نظر نہیں آتی یہ جب ہیوی نکلیس کے قریب سے گزرے گی تو یہ دو پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایک پارٹیکل یہ دوسرا پارٹیکل ایک کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون اور ایک آپ کے پاس ہوتا ہے پوزیٹرون اور یہ الگ الگ ڈائریکشن میں بھی موو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں الگ الگ ڈائریکشن میں تو یہ نیوٹرل تھا اس پر زیرو چار تھا یہ بھی نیوٹرل بناتا ہے ٹوٹل اوہرحال ملا کر پلس مائنس کینسل ہو جاتا ہے نیوٹرل بن جاتا ہے اور لاف کندرشن مومنٹم اور انرجی ہولڈ کرتا ہے تو گیما ریس کا دو پارٹیکل میں کنبرٹ ہو جانا یہ کہلاتا ہے پیر پروڈکشن ٹھیک ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ پیر پروڈکشن کہلاتا ہے اور اس کے لیے نیوکلیس کا ہونا نیسیسری ہے نیوکلیس کی الیکٹرک فیلڈ کے اندر یہ پراسیس ہوتا ہے نیوکلیس کی الیکٹرک فیلڈ ہوگی تو یہ پراسیس ہوگا ادرواز یہ پراسیس نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ الیکٹرک فیلڈ آف دا نیوکلیس ہے تو پھر اچھا اب سوال یہ ہے یہ ہے پوری انفارمیشن پیئر پروڈکشن کس طرح سے اور کیا چیز ہے اب سوال یہ پوچھا گیا ہے کیا پیئر پروڈکشن ویکیوم میں ہو سکتا ہے ہم کہیں گے ویکیوم میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر نیوکلیس نہیں ہوتا ویکیوم کا مطلب ہوتا ہے خلا خالی جگہ تو وہاں پر نیوکلیس نہیں ہوتا اس وجہ سے وہاں پر پروڈکشن نہیں ہو سکتا نو پیئر پروڈکشن can not take place in the vacuum ان پیئر پروڈکشن there is no heavy نیوکلیس کیونکہ ویکیوم کے اندر کوئی heavy نیوکلیس نہیں ہے پیئر پروڈکشن جو ہے وہ heavy نیوکلیس کی presence میں ہونا چاہیے تاکہ conservation of momentum hold کرے ٹھیک ہے جمن میں آ گیا بچو تو پیئر پروڈکشن جو ہے heavy نیوکلیس کی وجہ سے ہونا چاہیے تاکہ love conservation of momentum وہ hold کرے صحیح ہے جی یعنی کہ یہ gamma photon آگے جائے گا نیوکلیس recoil کرے گا momentum zero ان کا momentum بھی zero یہ اوپر جائے گا یہ نیچے جائے گا ان کا overall momentum بھی zero اس کا total overall momentum بھی zero ٹھیک ہے بچو آگے چلتے ہیں آگے question number 20 بھی smart syllabus میں شامل ہے وہ کہتا ہے کیا آپ single electron سے is it possible to create a single electron form energy تو یہ دیکھو بچو اوپر والے سوال کو ہی اس نے extend کیا ہو ہے وہ کہتا ہے کیا یہ جو energy کا single photon ہے gamma particle ہے کیا یہ gamma particle single electron بنا سکتا ہے ہم کہیں گے نہیں بھائی کیوں نہیں بنا سکتا جی کیونکہ یہ love conservation of charge اور momentum کے against ہوگا ٹھیک ہے single gamma ray تھا لیکن دو بننے چاہیے اس کا overall charge بھی zero اس کا overall charge بھی zero ہونا چاہیے total plus minus ملا کر zero یہ بھی zero ہونا چاہیے یہ بھی zero ہونا چاہیے تو love conservation of momentum اور energy دونوں چیزیں hold کرتی ہیں دونوں چیزیں hold کرتی ہیں ٹھیک ہے بچو آگے چلتے ہیں آگے آپ کے پاس 21 question نہیں ہے smart syllabus میں 22 question ہے if an electron and a proton have same deeprogly بیٹے deeprogly ایک scientist تھا اس نے hypothesis یہ دی تھی کہ دنیا جہاں کا ہر particle جس میں particle property ہوگی وہ photon یا wave کی nature بھی رکھتا ہے جسنا سے یہ particle کوئی ہے electron ہے proton ہے اس کا momentum کچھ نہ کچھ momentum ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہر particle جس کا momentum اور momentum کا بتاہ ہو تا ہے بیٹے mass اور velocity جس particle کا mass اور velocity اس کی wavelength وہ wave کی طرح کا بھی behave کر سکتا ہے یہ بتا ہے پھر ہم کہتے ہیں بھئی اگر ہر particle یعنی کہ بس ہے نا بیٹے بس move کرتے 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 ایک wave کی شکل اکتیار کر سکتی ہے wave کی nature رکھ سکتے شکل نہیں nature رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو wave کی nature رکھنے کا کیا مطلب ہے جس طرح سے light جو ہے وہ دروازوں کی خالی جگہوں سے سراخوں سے نکل کر باہر آ جاتی ہے بس بھی اس طرح ہاں کا behave کر سکتی ہے وہاں سے نکل کر آ سکتی ہے impossible چیز ٹھیک ہے لیکن یہ hypothesis ہے اور یہ proved hypothesis ہے بیٹے تو اس میں کیا ہے کہ جن چیزوں کا mass کم ہوگا اس کا wave کا nature زیادہ اچھا ہوگا جیسے electron کا mass بہت کم ہے 104-31 kg کے اندر آتا ہے 9.1 multiple by 104-31 kg تو کیونکہ electron کا mass کم ہے تو electron کی wave nature زیادہ اچھے طریقے سے پتا چل سکتی ہے ٹھیک ہے مثال کی طور پر یہ اوپر والا دیکھیں یہ یہ prove ہے یہ دیکھو electron یہ ہمارے syllabus میں نہیں ہے بشک لیکن proved ہے بیٹے یہ electron جو ہے اس طرح سے ڈالے گئے یہ اس سراخ اور اس سراخ میں سے نکل کر اکٹھے ہو جاتے ہیں یہاں پر حال quis ایسا ہو ہی نہیں سکتا electron تو particle ہے اس کو تو سیدھا electron کو یہاں آنا چاہئے تھا اس کے سامنے اور اس کے سامنے آنا چاہئے تھا نہیں وہ ساری جگہ پر پھیل جاتے ہیں لائٹ پھیل جاتی ہے اس طرح سے پھیل جاتے ہیں کہیں پر ہوتے ہیں کہیں پر نہیں کہیں پر ہوتے ہیں کہیں پر ہوتے ہیں تہیک ہے جو جیس طرح سے ویو کی طرح کا بیہیو کرتا ہے تو وہ اب سوال یہ پوچھتا ہے کہ کس الیکٹرون کس کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو ہم کہیں گے سپیڈ جو ہے اس فارمولے سے اگر دیکھا جائے وی کوئی ادھر لے آئیں لیمڈا کو نیچے لیں لیمڈا ویسے سیم اگر رکھ دیں دونوں کی ویویولیند کو کانسٹنٹ رکھ دیں کانسٹنٹ ہے تو ویلوسٹی جو ہے وہ مس کے انیورسلی پرپورشنل ہے جس کا مس بڑا ہوگا اس کی ویولیند کم ہوگی جس کا مس زیادہ اس کی ویلوسٹی کم وہ کہتا ہے ایک کرکٹ بول ہے اس کو پھینکو تو وہ پارٹیکل نیچر رکھتا ہے وہ ویو نیچر کیوں نہیں رکھتا تو ہم کہیں گے کرکٹ بول کا مس ہی اتنا اچھا خاص ہے کرکٹ بال کا میس زیادہ ہے میس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ویولیند کم ہے تو ہم ان پارٹیکل کی ڈی براغلی ویولیند آپزرب کر سکتے ہیں جن پارٹیکل کا میس کم ہوتا ہے مثال کے طور پر الیکٹرون ہے اس کا میس کم ہے تو ہم الیکٹرون کی جو ہے وہ ویولیند آپزرب کر سکتے ہیں آپزرب ویبل ہے کلکولیٹ بھی ہو چکی ہے ٹھیک ہے ڈیویشن جرمر دو سائنٹس تھے ٹھیک ہے ان دو سائنٹس لوگوں نے ایکسپریمنٹ کیا اور الیکٹرون کی ویولیند بھی اوبزرب کی اور فائنڈ کی ٹھیک ہے تو کیونکہ کرکٹ بال جو ہے وہ میسیو ہے زیادہ میس والی ہے اس لئے اس کی ویولیند ہم نہیں کلکولیٹ کر سکتے مشکل ہے لیکن ویولیند ایس او سی ایٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے سمال سی صحیح ہے بچو تو یہ آپ کے پاس تقریباً چار سوال ہیں ٹھیک ہے یہ تیار کرنے آپ لوگوں نے اس کے بعد آگے بھی چلتے ہیں بیٹے آگے بھی ہمارے پاس کچھ چند ایک چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ٹھیک ہے ان سے ملتے جلتے ہیں یہ بیٹے دیکھیں کچھ پارٹیکل ہے ان کی انرجی دی گئی ہے انرجی ہے اور ویولیند آپ نے بتانا ہے شارٹ ٹیس ویولیند کتنی ہوگی تو بیٹے یہ فارمولہ آپ ڈائریکٹ یہاں سے آتھ کرو گے یہ فارمولہ ہے آپ کے پاس لیمڈا ایز ایکلڈو ٹو ایم ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ کے پاس یہ فارمولہ بن جاتا ہے ٹوٹل اوورال ٹھیک ہے اگر سادہ سادہ میں لکھو ہوں تو لیمڈا ایز ایکلڈو پہلے آپ پروو کر سکتے ہو کہ مومنٹم ایز ایکلڈو دا کائنیٹک انرجی انٹو ٹو ایم کائنیٹک انرجی انڈر اوٹ تو لیمڈا ایز ایکلڈو ایچ اوور پی یہ آپ پٹ کرو گے پوٹین ون بلکہ یہ لکھا ہوا ہے پوٹین ایکویشن نمبر ون من میں پوٹ کیا ٹھیک ہے تو مومنٹم کی جگہ پر ٹو ایم کائنیٹک انرجی آگئی تو جس کا میس زیادہ اس کی ویبلنڈ کم بلکل وہی آنسر ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ایلفا پارٹیکل ہے ایز ایک گریٹس میس دیر فور دا شارٹس ویبلنڈ ٹھیک ہے اور گریٹسٹ انرجی اور اس کی انرجی بھی گریٹسٹ ہوگی گریٹسٹ انرجی بھی لکھ سکتے ہو جس کا میس بڑا میس بڑا اس کی ویبلنڈ کم لیکن اس کی انرجی بھی زیادہ ٹھیک ہے انرجی بھی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لائٹ کب ویو ہے اور لائٹ کب پارٹیکل ہے بیٹے لائٹ پارٹیکل ہے پارٹیکل بھی بیہیو کرتی ہے اور لائٹ ویو کے طور پر بیہیو کرتی ہے انٹرفیرنس ڈائی فریکشن پولارائزیشن کے اندر یہ بیہیو کرتی ہے اس طرح کا لائٹ بھی بیہیو کرتی ہے ٹھیک ہے ٹکرانہ ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کچھ ایڈوانٹیجز دیئے گئے ہیں الیکٹرون مائکروسکوپ کے ریزولونگ پار یعنی کہ ان کو ڈیٹیل سے دیکھنے کی صلحیت ہاؤزن ٹائمز زیادہ ہوتی ہے الیکٹرون مائکروسکوپ بیٹے ظاہر ہے وہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں زیادہ اچھا سمجھ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سیمپل سی ڈیفینیشن تھا یہ تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ چوبیس پچیس چھبیس ہے یہ بھی شارڈ کوئشن ہے یاد کرنے والے آسان ہے ساتھ سے اوکے بچے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اب میں چپٹر شروع کرو کرواؤں گا ٹھیک ہے شارڈ کوئشن دیکھ لوں گا میں کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے بٹے دعافیز